سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کے صدر کے لیے ریلیف پرویز الہی کو ہلکا پی پی بتیز گجرات سے انتخابات لڑنے کی اجازت مل گئی الیکشن ٹریبیونل کا کاغذات نامزبگی مصرد کرنے کا فیصلہ اقل عدم قرار پرویز الہی کے نام بیلڈ پیپرز میں شامل کرنے اور انتخابی نشان الارٹ کرنے کا حکم فیصلے کے بعد پرویز الہی دیگر تمام حلکوں سے دست بردار جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس میں کہا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ایک جماعت کے ساتھ سب ہو رہا ہے سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے رہنما عمر اسلم کو انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی جسٹس منصور علی شاہ نے کہا انتخابات میں حصہ لینا بنیادی حق ہے مفرور ہونے کی بنیاد پر کسی کو انتخابات لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا منتخب نمائندوں کے لیے پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے عوام کے حقوق متاثر ہو رہی ہیں اعتصاب عوام نے کرنا ہے الیکشن کمیشن نے نہیں عدالتی فیصلے پر عمل کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے سنم جاوید اور شاکت بسرہ کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی سپریم کورٹ کا دونوں کے نام بیلٹ پیپر میں شامل کرنے کا حکم سنم جاوید این ایک سو انیس ایک سو بیس اور پی پی ایک سو پچاس سے امیدوار ہیں سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما تاہر صادق کو بھی انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی پی پی انیس سے پی ٹی آئی رہنما عارف عباسی کی کاغذات سے نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے جس شخص کے خلاف دو فوشداری مقدمات ہوں وہ پورے شہر میں گھوم رہا ہے آپ سچ بولنے کے لیے تیار نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں پنجاب میں نمونیا خطرناک حد کو چھونے لگا چاویس گھنٹوں میں مزید تیرہ بچے دم توڑ گئے مزید ایک ہزار ایک سو بائیس مریض رپور شیخو پورا اور فیصل آباد میں چار چار اواز سات روز کے دوران محلق مرز نے اکھتر بچوں کی زندگیاں نگلنی دوہ برس اب تک دو سو تین تیس بچے جان کی بازی ہار گئے ملک بھر میں موسم سرما کا جوبن گلگت بلدستان کے علاقے غزر میں برباری جاری پہاڑوں پر ہر طرف سفیدی کل سے مغربی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کوئیٹا یوب زیارت چمن بارکھان میں برسات اور پہاڑوں پر برباری کا امکان پنجاب خیبر پختوں کو اور سندھ میں دھند کر آج برقرار موٹرویز مختلف مقامات سے بن پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر مسافر پریشان اگر نواز شریف کے حکومت قائم رہنے دی جاتی آج یہاں پر کوئی شخص کوئی نوجوان بے روزگار نہ ہوتا نواز شریف جب یہاں پر وزیری آزم تھا اور وہ وقت یاد کرو اور آج کا وقت دیکھو کتنا فرق آ گیا ہے ہماری حکومت ختم نہ کی جاتی تو آج کوئی بے روزگار نہ ہوتا ہر گھر خوش حال ہوتا انہوں نے پاکستان کو کہاں پہنچا دیا پاکستان کے جسم پر کل ہارا مارا کیا مسلم لگ نون آ کر مہنگائی کو مٹائے گی بجلی گیس چینی اور روٹی سستی کریں گے نواز شریف کا بورے والا مجلسے سے خطاب بورے والا کو زلہ بنانے کا بھی اعلان ماریم نواز نے کہا مخالفین پنجاب آ کر ووٹ مانگ رہے ہیں لوگ جنوبی پنجاب کے نام پر عوام کو بے وقوب بنا کر چلے گئے آٹا چینی بجلی اور گیس تستی کرنا دانش اسکول بنانا ہماری ذمہ داری ہے یہی ہمارا منشور ہے ہمارا منشور واضح ہے کل نواز شریف اعلان کریں گے گلی گلی میں شور ہے وارا نعرہ یہ پینما مینما کی بجا سے نہیں یہ اس لیے کہ یہ ہر چیز چوری کرتے ہیں بھائی موٹ کے کہتے تھے کہ اٹم بوم کا توفہ نواز شریف یا قائد عوام شہید زلسکار علی بھٹو نے اٹم بوم بنایا تم نے صرف بطن کو دبا دیا اب عوام جان چکے ہیں چور نواز شریف تھرکول منصوبے میں رکاوت نواز شریف تھے منصوبے کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں ہم نے لڑکر منصوبہ شروع کیا عوام آزاد یا کسی اور نشان پر ہوت زائے نہ کریں تیر پر بہر لگائیں وزیر اعلیٰ پنجاب جنوبی پنجاب سے بناوں گا چیئرمن پیپوس پاڈی بلاول بھٹو کا ملتان میں خطاب گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے کا نعرہ بھی لگا دیا کہا یہ تو نعرے بھی چوری کر لیتے ہیں ایٹم بم زلفکار علی بھٹو نے بنایا انہوں نے صرف بٹن دبایا سی پیک آسف علی زرداری لائے انہوں نے سی پیک کا راستہ تبدیل کر کے پنجاب کی طرف موڑ دیا ہمارے امیدواروں کو ہر جگہ تنگ کیا جا رہا ہے عدلیہ اور اداروں سے گلہ اور شکایات ہیں کوئی طاقت بانی پی ٹی آئی کو عوام سے مائنس نہیں کر سکتی آٹھ فروری کو نواز شریف دوبارہ لندن فلائٹ کا بندوبست کریں رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر وہر کا بنید میں ورکرز کنونچن سے کتاب الیکشن کمیشن کے عام انتخابات کے لیے حکمی پولنگ سکیم جاری تمام حلقوں میں پولنگ سٹیشنز کی تفصیلات شامل ریجسٹر ووٹرز کا ڈیٹا بھی سکیم کا حصہ پنجاب کے قومی اسمبلی کے ایک سو اکتالیس حلقے قیبر پکٹوخواں میں قومی کے پینتالیس حلقوں کی تفصیلات سندھ کے اکسٹر اور بلوچستان کے سولہ قومی نشستوں کا ڈیٹا بھی جاری صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی تفصیلات بھی پولنگ اسکیم میں موجود پتن عزیز میں غربت اور مہنگائی ہے فتنے کے دور میں معیشت کی پوری امارت گرا دی گئی تجربات کرنے کا وقت نہیں انتخابات میں ووٹ کا درست استعمال کر کے اپنے مستقبل خود تراشنا ہوگا کتاب کو کامیاب کرنا ہوگا مولانا وزرحمن کا مظفرگڑ میں جلسے سکھتا ملک میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے آج افغانستان کی کرنسی ہم سے بہتر ہے سوچنا ہوگا حکمران مسلسل دولت مند کیسے ہو رہی ہیں پاکستان کو کرز فری ملک بنائیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا حیدر آباد میں جلسے سکھتا سنی تحریک کا حیدر آباد میں ایمکی ایم کی حمایت کا اعلان ایمکی ایم پاکستان کی وفت کی مصطفیٰ کمال کی قیادت میں سروت اعجاز قادری سے ملاقات سربراہ سنی تحریک نے کہا چاہتے ہیں کہ کراچی کا امن اور روشنیاں واپس آئیں مصطفیٰ کمال بولے شہر میں نیا سیاسی کلچر پروان چڑھ رہا ہے سیاسی جماعتیں اپنے خلافات کو دشمنی میں تبدیل نہ کریں میئر کراچی نے زلہ وسطی کے منتخب بلدیاتی نمائندوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا مرتضی وحاب نے کہا جن کے باتہر یہ ٹاؤن ہے وہ شہریوں کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں دکھائی دیتے حل صرف ہمارے پاس ہے ان کے صرف جھنڈے نظر آ رہے ہیں میئر کراچی مرتضی وحاب کی پیپلس پارٹی کے حق میں پریس کانفرنس کا نوٹس الیکشن کمیشن سندھ نے مرتضی وحاب سے کل تک تحریلی جواب جتلب کر لیا پہمیدہ مرزا نے انتخابی نشان کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا موقف اپنایا میرا تعلق گرینڈ ڈیموکرٹک الائنس سے ہے اس کا نشان ستارہ ہے الیکشن کمیشن نے ستارے کا انتخابی نشان دینے سے انکار کر دیا ہے جی ڈی اے کو پی پی ایما پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کار سرکار میں مداخلت کا کیس جڈیشن مجسٹریٹ ملتان نے جاوید ہاشمی کے داماز سمیت چاروں افراد کو بری کر دیا پولیس نے کار سرکار میں مداخلت سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدم آدرج کیا تھا لطیف خوصہ کے بیٹے شہباز خوصہ گھر پہنچ گئے ذرائع کے مطابق شہباز خوصہ والاہور ڈیفنس پیسٹری سے حراست میں لیا گیا تھا شہباز خوصہ والد کی انتخابی مہم چلا رہے تھے پی ٹی آئی سینٹر سیف اللہ عبرو الیکشن سے دست بردار بلاول بھٹو سے ملاقات الیکشن میں پیپلز پارٹی کی حمایت کر دی پی ٹی آئی کا سیف اللہ عبرو کے شوقاز جاری جواب تلہ لاہور ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کی آزاد امیدوار قرار دینے کے خلاف درخواست الیکشن کمیشن کو بھیجوا دی عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا کہا الیکشن کمیشن درخواست کو شکایت کنندہ تصور کرتے ہوئے قانون کے تحت فیصلہ کرے کوئٹا میں سیکیورٹی خدشات اگلے دو ہفتے تک عوامی اجتماعات پر پاورت لی ہوگی سبائی وزیر اطلاع جان اچکزائے کا اعلان تہا شہر بھر میں دفعہ ایک سو چوالس نافذ کرتے گئی ہے شیخ رشید کو جیل میں بی کلاس کی سہولیات نہ ملنے کے خلاف توہین عدالت کا کیس توہین عدالت نوٹس کے باوجود جیل سپریٹنڈنڈ انسیداد دشتگردی عدالت روال پرنیوی پیش نہ ہوئے جیل عملے نے شیخ رشید کی میڈیکل ریپورٹ پیش کر دی عدالت نے جیل عملے سے شیخ رشید کی منتقلی سے متعلق بیان طلب کر لیا پاک ایران تعلقات کی بحالی میں بڑی پیش رفت دونوں ممالک کے سفیر آج اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے ایران کے لیے پاکستانی سفیر مدسر ٹیپو تہران چلے گئے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم بھی آج رات پاکستان پہنچیں گے پاکستان سے کینیڈا کو افرادی قوت بھیجنے کا مہایدہ ہو گیا حکومت پنجاب اور پاکستان ویسٹن کینیڈا ٹریڈ کے درمیان مفہمتی آداش پر دستخط محسن اکوی کہتے ہیں مہایدہ معاشی ترقی کے لیے سفر کا آغاز ہے جو مہنگائی تو ہے جو اس کے بعد جو مارکیٹ کمیٹی والے ہیں وہ ان کا کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے جس کی وجہ سے جو دکاندار حضرات ہیں وہ منمانہ ریٹ لیتے ہیں مہنگائی کے مارے عوام کو ریلیف نہ مل سکا ایک ہفتے میں پندرہ اشیاء ضروریہ کے دام بڑھ گئے چکن، آٹا، دال اور انڈا بھی مہنگا مہنگائی کی مجموعی شرعہ انتالیس اشاریہ سات نو فیصد ریکارڈ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار ریپورٹ بھی جاری لاہور ہائی کوٹ نے ہائی ویز اور موٹر ویز پر خجور کے درق لگانے سے روک دیا اس موقت اداروں کیس میں ڈی جی محولیات نے عدالت کو بتایا خجور کے پتنوں پر آلودگی رکھتی نہیں خجور کا درق گرم علاقوں میں بہتر رہتا ہے غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز چھے سو سیمتالیس افغان شہری واپس اپنے ملک چلے گئے اب تک واپس جانے والوں کی مجموعی تعداد چار لاکھ پچھتر ہزار چھے سو تین ہو گئے محکمہ صحت خیبر پکتو خانے بارہ غیر حاضی ڈاکٹرز کو برطرف کر دیا اعلامیہ جاری ڈاکٹرز نے نوٹسز کے باوجود ڈیوٹی جوائن نہیں کی تھی ملک میں جان بچانے والی دو سو باسٹھ عدویات نایاب انسولین، ٹی بی، دل کے امراض کی درجنوں عدویات کی کلر مریض پریشان، عدوی احساس کامپریز کے مطابق کابینہ عدویات کی قیمتوں پر نظر سانی کی ڈراب کی سمری منظور نہیں کر رہی جس سے بہران جاری ہے باگستان میں بھی صاف تابنائی کا آج عالمی دن صاف تابنائی سب کے لیے تیم سے شعور اجاگر ماہرین کہتے ہیں تابنائی کے بہران نے عوام کو ریلیت دینے کا حل شمسی تابنائی میں پی سی بی چیئرمن کا الیکشن کروانا ترجیح ہے ہفتہ دس دنوں میں الیکشن شیڈیول جاری کر دی جائے گا قائن مقام چیئرمن پی سی بی شاہ خاور کی پریس کانفرنس کہا بورڈ آف گورنرز کی تشقیل کے بعد پی سی بی کے الیکشن کا اعلان کریں گے میاں والی میں دریائے سندھ کا توفہ پوپل مچھلی سردیوں کی سوغات گرمیوں میں ختم ہو جاتی ہے سالم مچھلی کو صرف نمک اور آٹھا لگا کر سوے پر سیکھا جاتا ہے اور لذیر مچھلی کا لطف اٹھایا جاتا ہے